اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ عمران کے ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی ونٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ سردی پڑھنے لگ گئی ہے اور بچوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اپنے اور اپنے پیاروں کا ضرور خیار رکھیں تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے جی بچوں کو ونٹرز میں ہم کیسے موسٹرائز کریں یا ان کی سکین کا کیسے ہم خیار رکھیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت زیادہ افورڈیبل لوشن کیونکہ سردیوں میں بیبی کی سکین جو ہے بہت ڈرائی ہو جاتی ہے الرجی ہو جاتی ہے یا ریشیز ہو جانے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں تو بیبی کو ایچنگ بھی ہو سکتی ہے زیادہ سارے کپڑے پہنانے کی وجہ سے تو ایز اپ پیرنٹس ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کہ بچوں کی سکین کیر بھی کریں تاکہ ان کو کوئی پرابلم جو ہے وہ فیس نہ کرنی پڑے تو سکین کیر میں تین چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں فرس جو ہوتی ہے وہ مساج ہوتی ہے سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ بھات اور تھرڈ جو ہے وہ موسٹرائزنگ ہوتا ہے تو آج کے جو میں بتانا چاہ رہی ہوں تو موسٹرائزر بتانا چاہتی ہوں مینز کے دو چیزیں تو میں نے آپ کو شیئر کی ہوئی ہے اپنے ویڈیوز میں تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ سردیوں میں جو ہے وہ کس طریقے سے بچوں کو نہلائیں اور کس طریقے سے ہم بچوں کا مساج کریں تو آج یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو ایک لوشن بتاؤں گی جو کہ بہت افورڈبل ہے اور ہر سکین کے لیے فور آر سکین ٹائپ لوشن ہے کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور یہ ہر کوئی یوز کر سکتا ہے چھوٹا بچہ اور بڑا بھی یوز کر سکتا ہے کیونکہ سردیوں میں ہی بہت زیادہ سکین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو سکین کو ڈرائنس سے بچانے کے لیے جو لوشن ہے بہت اچھا ورک کرتا ہے مارکٹس میں بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہیں وہ برینڈز آگئے ہیں اور ہمیں پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیبی کو کون سا والا ایسا برینڈ یا ایسا پروڈکٹ یوز کروائیں جو کہ ہمارے بیبی کے لیے بہت اچھا ہو اور ہمارے لیے بہت اچھا ہو تو میں یہی بتانا چاہوں گی کیونکہ میری ویڈیوز میں جو ہے میں بہت زیادہ افورڈیبل چیزیں بتاتی ہوں تو یہاں پر جو ہے جو میں لوشن یوز کرتی ہوں فور آل سکین ٹائپ میرے پاس جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آل سکین ٹائپس ہی ہوتے ہیں جو کہ بہت بینیفیشٹ ہوتے ہیں بچوں کے لیے تو یہاں پر میں نے اسمان کی جو ہے وہ سکین کیر میں اسی طریقے سے کرتی ہوں کہ جب بھی میں اسمان کو کپڑے چینج کروا دیں لگتی ہوں تو پھر میں یہ جو لوشن ہے وہ یوز کرواتی ہوں ہاتھوں پہ لگواتی ہوں بچوں کے اور نیک ایریا پہ تھوڑا سا لگا لیتی ہوں فیس پہ لگا لیتی ہوں تاکہ بچوں کو ڈرائنس فیل نہ ہو اور سردیوں میں تو پتہ ہی ہے کہ سکینج ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج بلکہ پھٹ جاتی ہے کریک پھٹ جاتے ہیں جس طرح تو کریک سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لوشن جو ہیں وہ ضرور یوز کروائیں سکینج کر ضرور کیجئے اور میرا یہ ڈیلی کا ہی کام ہوتا ہے کہ میں اسمان احمد کو اور اپنے باقی بچوں کو جو ہے وہ لوشن لگاؤں تاکہ ان کو بہت زیادہ یہ ہوتا ہے سردیوں میں بہت ڈرائنس کی وجہ سے ایچنگ ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں وہ اتنا بتا نہیں سکتے میں اس کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسمان جیسے یا اسمان سے تھوڑے چھوٹے بچے بڑوں کو بھی اسی طریقے سے لگانا چاہیے کیونکہ جس طرح ہماری باڈی کے لیے وارٹر ضروری ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمیں لوشن یا کوئی ایسا پروڈکٹ لگانا بہت ضروری ہے اپنی سکن کے لیے تاکہ ہماری سکن بھی موسٹرائز رہی سردیوں میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو سیم جو ہے وہ میں شایان احمد کو بھی ایسی ہی لوشن لگا دیتی ہوتی ہوں اور یہ والا جو لوشن ہے بہت زیادہ افورڈیول ہے اور لوشن کے لیوہ میں ایک ایسی آپ کو اور بھی پروڈکٹ بتاؤں گے جو کہ آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو میں اپنے بچوں کو یوز کرتی ہوں بی بی پروڈکٹ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ان کے علاوہ جو پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں ہم جو ہم جس ہم مدرز ہوتی ہیں ہم یہی کہتی ہیں کہ جو بچوں کو ہم یوز کریں وہی ہم بڑے بھی خود یوز کر لیں تو وہ ہمارے جو ہے وہ ایک منی سیو ہو جاتی ہے بچوں کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے بے شک ہم بڑے لگا سکتے ہیں لیکن وہ ایک بچوں کے لیے ہی ہوتا ہے تو کیوں نہ وہ والا پروڈکٹ یوز کیا جائے فور آل سکن جو ہر کوئی لگا سکے ہر کوئی بچوں پہ بھی یوز کر سکیں اور بڑوں کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ میں بچوں کے لیے پروڈکٹ سلگ نہیں لے سکتی میں لے سکتی پر میں یہاں پر ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ میں آپ کو وہی چیز بتاؤں جو آپ کے بچوں بھی یوز کر سکیں اور پلس یہ ہے کہ مدرز اور جو بڑے ہیں وہ بھی یوز کر سکیں تو جس لوشن کی میں بہت زیادہ تعریفیں اور بتا رہی ہوں جی وہ لوشن ہے جی نیکسون کا اور نیکسون برینڈ جو ہے وہ بیبیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں بیسکلی یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہی ہے لیکن بڑے بھی بہت ایزیلی یوز کر سکتے ہیں میں یوز کرتی ہوں اور میرے ہینڈز جو ہیں وہ اتنے موسٹرائز ہو جاتے ہیں اتنے شائن والے ہو جاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا مجھے یہی دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں اس کا ریویو بہت زبردست ہے جو میں یوز کرتی ہوں وہ ہے جی کوکوہ بٹر ہے انٹینسیو موسٹرائزر ہے بہت ہی بیسٹ موسٹرائزر ہے اور اس کے انگریڈینٹ جو ہیں وہ سارے پیچھے بوٹل کے پیچھے لکھے ہوئے ہیں اور پلس اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کا جو فلپ ہے وہ بہت اچھا ہے ایزی ٹو اوپن اور کلوز ہو جاتا ہے اور اس کے فرگرنس بہت ہی پیاری ہے یہ ڈیفرنٹ فرگرنس میں ملتا ہے بٹ اس کا جو کوکوہ بٹر ہے بہت ہی بیسٹ ہے بہت ہی نائس سی اس کی جنٹلی سی اس کی فرگرنس ہے اور جب اس کو یوز کرتے ہیں تو کافی دیر تک یہ رہتا ہے سکین پہ اور سب سے اچھی بات یہی ہے کہ یہ لوشن لگانے کے بعد بہت جلدی ابزورو ہو جاتا ہے بہت جلدی کیونکہ لوشن میں جوتی ہے وہ وارٹر کی کوانٹیٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ کہ بہت زیادہ جزب ہو جاتا ہے ایک دم سے بہت زیادہ سٹیکی نہیں کرتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے کچھ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ لوشن کتنا بیسٹ ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو مجھے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ